آپ کی شریر میں کہیں پر بھی پین ہو نس دب گئی ہو پوری شریر کی میں بات کر رہی ہوں بس آپ پیروں کی سکائی کر لیجئے اس پانی میں آپ کو کافی حد تک آرام ملے گا بہت زیادہ آرام ملے گا تو اس پانی کو کیسے بنانا ہے کیا کیا چیزیں اس میں ڈالنی جس سے آپ کی پیروں کی نسے کھل جائے شریر کی نسے کھل جائے ساتھی ساتھ سفائی بھی ہو جائے پیروں کی پیڈی ویر بھی ہو جائے بڑی آسے تو چلی یہاں میں نے گرم پانی لیا ہے ٹپ میں اچھا بڑے گرم پانی لیجئے اس میں ڈال دیجئے آپ ایک نیبو کا رس تو نیبو نچوڑ رہی ہوں میں ساتھی اس کا جو چھلکہ ہے اس کو بھی پانی میں ہی رہنے دیجئے اور جو باقی چیزیں اس میں میں ایڈ کرنے والی وہ آسانی سے آپ کو گھر پہ ہی پڑی مل جاتی ہے ہمیشہ سیمپل سی ہیں لیکن بہت ایفیکٹیو چیزیں اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو بہت آرام ملے گا تو چلی نیبو ہو گیا اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں نمک تو سیندہ نمک یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں لگ بگ ایک چھوٹا چمچ آپ کو بس ڈالنا ہے نمک کا ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ آدھا چمچ جتی بیکنگ سوڈا سوڈا ہے یہ یہ بہت ہی ایفیکٹیو چیزیں ہیں بلکل کچھ بھی سکپ مت کیجئے گا اور سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہے یہاں پہ کپور تو آپ نے دیکھ لیا دو دن ٹکڑے میں نے کپور کے لیے لیے کپور جو ہے آپ کی جو دبی ہوئی نسے ش ملے گا تو یہ ٹریٹمنٹ آپ ضرور ہفتے میں ایک بار کیجئے دس دن میں ایک بار کیجئے آپ کو بہت آرام ملے گا ساتھی میں اس پہ تھوڑا شیمپو ایڈ کر لے رہی ہوں تاکہ جب ہم سکائی کر رہے تو ہمارے پیروں کی بھی صفائی اچھے سے ہو جائے مطلب سکائی کے ساتھ ساتھ بڑی آپ کا پیڈیگر جو ہے جو باہر آپ سلون میں جا کے کرواتے وہ گھر پر ہی آپ کر پاؤ گے تو پورا ویڈیو لاز تک ضرور دیکھی گا بہت پسند آئے گ اور خوب مزہ آئے گا اس کو سکائی کرنے میں پیروں کی صفائی بڑیا ہو جائے گی شریر کی تھکان دور ہو جائے گی کافی آپ کو ریلیف ملے گا بہت آرام ملے گا تو چلیے یہاں میں اپنے ہزبنڈ کے پیر ڈلواری ہوں اس پانی میں ہزبنڈ کو کافی آرام دینے کے لیے میں نے یہ ٹریٹمنٹ جو ہے ریڈی کیا ہے تاکہ ان کو کافی آرام مل سکے شریر میں جو بھی پین ہے وہ بڑیہ سے آرام مل جائے ساتھی میرے پاس یہاں اس طرح کا برش ہے جس سے ہم پیر کی صفائی کرتے ہیں نا بس یہ والا برش آپ کے پاس بھی ہو گائی ضرور تو اس سے جو ہے یہاں سالون والے بھائیہ کو بلایا تھا ہم نے وہ بڑیہ سے پیروں کی صفائی کر رہے ہیں میرے ہزبن کی پندرہ بیس منٹ آپ پانی میں ڈبوکے رکھیں پیر کو بلکل چھیڑیے گا نہیں بیس منٹ آپ ویسے ہی بیٹھے رہیے بیس منٹ بڑیا ڈبوکے رکھیں اس کے بعد جو ہے برش اٹھا لیجئے اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنی ایڈیا پیر اس سے گ جاتی ہے آپ بہت بڑیا سے کھل جاتی ہیں اور اگر مٹی وگے رہی پیر میں وہ بھی ہلکی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس سرے سے گھستے ہو برش سے تو بہت بڑیا سے آپ کے پیر جو ہے چمکنے لگ جائیں گے تو یہ تو جنٹ پیر ہے سوچیں لیڈیز پیر تو بہت ویسے ہی چمکتے ہیں تو اور چمکنے لگ جائیں گے تو چلی یہ تو صفائی ہو گئی پیڈی گوئر جو ہے بہت بڑیا سے ہو گیا ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر نیلز کئی بار ہوتا ہے کہ یلو پن آ جاتا ہے نیلز میں تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں لینا ہے کونگے ٹوٹ پیسٹ اور اس سے آپ کو اپلائی کرنا ہے نیلز کی اوپر تو یہ جو پیٹن میں نے آج آپ کو پورا بتایا ہے لیڈیز پیر ہو جنٹ پیر ہو ان دونوں پہ یہ ٹریٹمنٹ آپ اپلائی کر سکتے ہو آج تو میں نے اپنے ہزبن کے پیروں کو پکڑی لیا مطلب ان کے پیروں کی بڑیا سے صفائی ہو گئی اور نیلز بھی شائن کرنے لگ جائیں گے تو آپ بھی یہ ٹریٹمنٹ کیجئے اپنے ہزبن کے پیروں کو ساف کر سکتے ہو اپنے پیروں کو اس طریقے سے ساف کر سکتے ہو صفائی کی ساتھ ساتھ جو شریر کا پین ہے میں نے آپ کو جو بتایا سٹارٹنگ میں کپور ڈال کے اور بھی چیزیں میں نے ڈالی وہ طریقہ ضرور اپنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گا پیسٹ لگا کے پانچ منٹ میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا پیروں کو اس کے بعد جو ہے ٹوٹ پرش لے کے میں ان کو تھوڑا سا گھز دے رہا اور اس کے بعد گیلا نیپکن کر کے آپ یہ سب پوچھ لیجئے پی کہ پیر جو ہے نہ کھنج ہیں وہ بھی چمکنے لگ جائیں گے تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پسند آیا تو پلیز لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے آپ بھی اس طریقے سے سفائی کر سکتے ہو اپنے ہزبینڈ کو تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے ہزبینڈ خوش ہم بھی خوش تھنکس وار واشنگ جائے شریف گریش وائی گرو